اس جامعہ اللتیقیہ کے تمامی اساتح اکرام کو میں مبارک بات پیش کروں گا کہ آج کے اس دن جلسے میں کسی بازارو خطیب کا نہیں بلکہ درسگاہی خطیب درسگاہی خطیب کا انتخاب کیا قسم خدا کی آپ یوں سمجھ لیں کہ حضرت اللہ شہباز احمد صاحب کی بلا اگر صداقت پر بول دیں تو آپ کو صدیقِ اکبر کی یاد آئے گی اگر عدالت پر بول دیں اگر انصاف پر بول دیں تو آپ کو تیدے عمر کی یاد آئے گی اگر یہ عظیم الہجاب یہ عظیم خطیب اگر صرف اور صرف جو ہے قبر کو اپنا موضوع بنا لے تو محفل میں سناتہ چھا جائے گا اگر یہ عظیم الہجاب قیامت کو اپنا موضوع بنا لے تو یہاں گرمی لگنے لگے گی اگر یہ عظیم خطیب خطیبِ آخرِ ہندوستان حضرتِ علامہ شہباز احمد صاحب کی بلا منظرِ حرطانہ اگر عشق پر بول دیں تو آپ کو مخدومِ سمنہ کی یاد آئے گی اگر تقوی پر بول دیں تو آپ کو سرکار علم پناہ وارشِ پاک کی یاد آئے گی اگر یہ عظیم الہجاب صرف اور صرف عدب پر بول دیں تو شمس الرحمان فاروقی بھی ان کے خیالات کے آستانی پر چادرے چہاتا ہوگا نظر آئے گا اگر یہ عظیم الہجاب جو ہے شائعی پر بول دیں تو مرزا غالب کے جتنے مریدین ہیں اس کی بیعت کو توڑ کر کے ان سے مرید ہو جائے گی وہ عظیم خطیبِ عظیم الہجاب ہے اگر سیاست پر بول دیں تو آپ کو کم سے کم دس دن تک اخبار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہیں قسم خدا کی خطیبِ آدمی ہندوستان آپ حضرات نے تقریریں بہت سنی ہے لیکن آجے خطیب سے ملاقات کر لیں خطیبِ آدمی ہندوستان حضرتِ علامہ شہباز احمد صحابقبلہ منظرِ ہرٹانڈہ بہت ہی موتور شخصیت کا نام ہے دہار کی پگڑنیوں سے جو مدیاں اُڑتی ہے یہ شخص اس کا بھی احترام کرتا ہے کہ نجانے ان زمینوں سے کتنے بزرگوں کا گزر ہوا ہے اور جہاں یہ مسائشِ اکرام کے علمی کارنامے کو دیکھتے ہیں وہیں اپنی پیشانی کو خم کر دیتے ہیں کہ نجانے ان بزرگوں کی آنکھوں نے نجانے کتنے بزرگوں کی کتابی چہرے کی سیارت کی ہے حضرات وہ عظیم خطیب ہیں خطیبِ آدمی ہندوستان حضرتِ علامہ شہباز احمد صحابقبلہ منظرِ ہرٹانڈہ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر کے اس نوجوان خطیب کا اس بہترین خطیب بہترین عدیب بہترین مدبر کا استقفال جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو بھا کر کے کر لیں نارِ طبی سب لوگ اٹھائیں سب لوگ اٹھائیں ادھر کے لوگ بھی اٹھا دیں ادھر کے لوگ بھی اٹھا دیں نارِ طبی نارِ رسالت جسیم بلاد النبی سرکار کی آمد سرکار کی آمد نارِ تبیر نارِ رسالت دہادِ خانِ کعبہ مدینہ کا پتہ دے دے میرے ہاتھوں میں دامانِ محمد مصطفیٰ دے دے اور یزیدوں نے یہاں چاروں طرف مقتل سجائے ہیں خدا بندہ مسلمہ کو حسینی حوصلہ دے دے